کیندر سرکار نے ہیماچل کو جو توفے میں دیا تھا لیکن آج تک یہ توفہ ایک سفید ہاتھی بن کر رہ گیا ہے کیونکہ ہمیشہ یاتری لوگ بسوں کا انتجار کرتے نجر آ رہے ہیں لیکن دھرمشالہ میں آپ کو یہ منجر الٹا ہی نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر بس کی سیٹیں یاتریوں کو بٹھانے کے لیے ترس رہی ہیں لمبے سمیں سے یہ بسیں کھڑی ہیں اور ان کو صرف ریلیوں اور شادی ویباہ کے لیے چلایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار پریوہن بیباہ کی بسیں کبارہ ہو چکی ہیں اور اب یہاں پر جے این این یو آر ایم کی بسیں بھی کبارہ کی بھیٹ نہ چڑ جائیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا وہیں جب اس بارے میں آر ایم پنک چڑھا سے بات کی گئی تو انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ ان سبی بسوں کو روٹ پرمٹ نہیں مل رہے ہیں اور جیسے ہی روٹ پرمٹ مل جائے گا بسوں کو چڑھائے جائے گا اور ان بسوں کو سمیں سمیں پر استعمال بھی کیا جائے گا اور ان کا رکھرکہ بھی سمیں سمیں پر کیا جا رہا ہے بسیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے روٹ چل رہے ہیں اس میں اچھی سواہیں ہم دے رہے ہیں اور ہمارے پاس کافی اچھا فلیٹ جو ہے اس وقت ہماری دھرمشالک شیطر میں ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی گاڑیاں بلکل ٹھیک ہیں پیچھے پچھلے سال ہم نے اوکشن کی تھی اس کے بعد جرورت نہیں پڑی تھی اور ہمارے جو فلیٹ ہے وہ ینگ فلیٹ ہے سر پی ایم ریلی کے دوران کتنی گاڑیاں جو ہاں درمچالہ باس ڈیٹ پو سے چلی اور کتنا جو اس کا بل بنا ہے ٹوٹل ہماری جو ٹوٹل شٹل بسوں کے ساتھ سیبنٹی تھری کے قریب گاڑیاں ہمارے جو لگی تھی اور اس کا بل اپروکسی میٹلی پانچ لاکھ کے قریب بنا ہوا ہے سر ہمارے پاس جینرم کی کچھ بسے ہماری چل رہی ہیں باقی جو جب بھی ہمارے کو جو باقی روٹ پرمیٹ ہے جب ملیں گے تو ہم ان گاڑیوں کو پھر سے چلائیں ٹوٹل ہمار پاس چالیس گاڑیاں جو ہے جینرم کی یہاں پر ہے کچھ کھڑی ہے اور کچھ ہم نے پرمیٹس کے لیے پلائی کیا ہے جب بھی میٹنگ کے پاس ہمارے کو پرمیٹ بلیں گے تب ہم ان کو بسڑکوں پر دوڑائیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو چلاتے بھی رہتے ہیں سٹارٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ٹیکنیکلی گاڑیاں ٹھیک رہیں سر الیکٹرک بس اس کی بھی دیمانڈ آج کل جو وہ بڑھ رہی ہے اور خود گورنمنٹ جو اس درشا میں کرم کر رہی ہے الیکٹرک بسوں کا اس سال ہم نے چار بسے جو ہے یہاں پر ہمارے بیڑے میں جو یہ سپرو بسے چھوٹی وین تھی وہ ہم نے جوڑی ہیں اور آگے بھی جب ہوں جو بسیز ہمارے پاس اچھے دکاریوں دورہ مکھے کاریلے سے آئیں گی ہم ان کو اپنی سڑکوں پر دڑائیں گے سر ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے جو ڈلیکس بسیز ہمارے پاس ہیں وہ ڈلیکس لگتی نہیں ہے اس طرح کی اور اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دھرمشان سے شملہ کے لیے خاص طور پر ایک بڑی اور ایک بولو ٹائپ بس ہونی چاہیے ہمارے پاس کیا کچھ دکت ہے یا فرمت لبو بسیز جو آنی بات ہے؟ شملہ کے لیے جہاں تک سوال ہے شملہ ہم نے بولو ٹرائی کی تھی ایک بار شملہ سیدھے بایا گھاگس ٹرائی کی تھی دوسری بات شملہ ہم نے بایا چندگے ٹرائی کی تھی تو اس کی کامیابی نہیں ہی تھی اس کے بات ہم نے کیونکہ رات کو سفر ہوتا تھا تو ہم نے اورڈری گاڑی جو ساڑے نو چلتی ہے اس کو ہم نے ایسی میں کنورٹ کر دیا ہے تو ہم ابھی تاٹا ایسی گاڑی جو ہے ساڑے نو بجے رات کو یہاں سے بھی دھرمشانہ سے شملہ کے ل رات کو ساڑے نو بجے ہم دھرمشانہ کے لیے چلاتے ہیں ابھی تک تو ڈیمانڈ ہے ہی ہے اور جہاں تک آپ نے ڈیلکس بسوں کا بولا تو پچھلے سال ہم نے ڈیلکس بسیں اپنی جو پرانی ڈیلکس بسے تھی جو چھے بجے اور ساتھ بے دلی کے لیے جلتی تھی ان کو ہم نے بالکل نیو برینڈ بسوں سے اب کنورٹ کر دیا ہے